بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج خاص طور پہ امین اسلم آپ کو اور جو ہماری جو کلائمٹ چینج کی منسٹری میں لوگ کام کر رہے ہیں میں سب کو پہلے تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے تھوڑے وقت میں بہت محنت کی کہ جو پاکستان میں ہمیں ایک تبدیلی لے کے آ رہے ہیں زمین پہ بھی اور سوچ میں بھی کہ آنے والی ہماری نسلوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا جو لائف سٹائل بدلیں اور سوچیں کہ آج جو ہم کر رہے ہیں اپنے ملک سے اس کا اگلے دس سال میں اگلے بیس سال میں اور اگلے پچاس سال میں کیا ہمارے آنے والی نسلوں کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا کہ اگلی دنیا کے لیے آخرت کے لیے اس طرح جیو کہ آپ نے کل مر جانا ہے تو اس طرح اپنی زنگی گزارا ہو کیونکہ آپ نے کل مر جانا ہے تو آخرت کے لیے آج سے سوچو کہ آپ نے اپنے عمال کیسے ٹھیک کرنے ہیں لیکن اس دنیا کے لیے ایسے جیو کہ آپ نے ہزار سال زندہ رہنا ہے یعنی کہ جو آج آپ کر رہے ہیں اس کا کیا اس زمین کے اوپر اللہ کی جو دیوئی زمین ہمیں ہے اس کے اوپر کیا سرات آئیں گے اور ہم نے بدقسمتی سے پچھلے ستر سال میں اس حدیث کے اوپر بلکل عمل نہیں کیا ہم نے نہ اپنی آخرت کی فکر کی اور نہ ہی ہم نے یہ سوچا کہ ہم جو جس بے دردی سے اپنے درخت کاٹ رہے ہیں اپنے جنگلات ختم کر رہے ہیں اس کا ہمارے آنے والی نصروں کے پر کیا نقصان ہوگا اور وہ سب سے زیادہ واضح آج لہور میں ہیں کیونکہ میں لہور میں بڑا ہوا تو آپ یقین کریں کہ وہ جو لہور تھا ایک گارڈن سٹی کہی جاتی تھی اور وہ پشاور کا بھی یہی تھا پشاور کو بھی گارڈن سٹی کہتے تھے اور آج وہاں جو پلوشن ہے جو آلودگی ہے وہ اتنا نقصان دے ہیں ہمارے بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے ایک اندازے کے مطابق کہ جس لیول کی پلوشن ہے اس وقت لاہور میں کراچی میں اور اس کے بعد پشاور میں اس سے انسان کی زندگی ایوریج پہ اور این اوسد گیارہ سال کم ہوتی ہے اور خاص طور پر بڑوں کے لیے اور بچوں کے لیے اس کے بہت برے اثرات ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے کہ پچھلے بیس سال میں ستر فیصد لاہور کے درخت کٹ دی ہے تو وہ جو کانکریٹ جو سمنٹ کا جنگل بن گیا اس کے اثرات تو آنے تھے تو جو آج ہم یہاں کوشش کر رہے ہیں یہ ہم نے لاہور میں پچاس لاہور کے اندر پچاس سائٹس ہم نے علاقے ڈھونڈے جس میں یہ جو میعوا کی یہ ایک ٹیکنیک ہے جو جپان میں نکالی گئی تھی کہ ایک ایسا جنگل جو کہ بڑی تیزی سے ہوگتا ہے جو کہ آج ادھر جوہ ڈھونڈے